میں آپ کو اچھا ریشیپی میں بتانے والی ہوں پانی سے گھی کو نکال رہی ہوں یہ گھی ہے میں نے پانی سے نکالا ہے بہت ہی اچھی سی ریشیپی ہے آپ کی اپنی جلدہ تک جرد ہوں پانی سے گھی نکال سکتے ہیں کافی ساری گھی آپ نے گھر میں نکال سکتے ہیں یہ یہ بھی ملائی ہے 6 سے 7 دن کی ملائی ہے جب میں نے میرے فریچ میں رکھ دیا تھا اور جب میں نے اس سے بنانا جاری تھا تو اس سے پہلے میں نے اسے نکال کر رکھ لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے تاک یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اب ہم کیا کریں گے نا ملائی کو اس طرح سے ہلکی ہاتھوں سے میں اس طرح سے فیل آلوں گی اس برطن میں یہ دیکھیں ہلکی سی سے ہمیں سوفٹ کر لینے یہ دیکھیں کیونکہ فریج میں رہتی ہیں تو کافی ہارڈ ہو جاتی ہے رکھی رکھی تو بس یہ ہلکی سی سوفٹ ہو چکی ہے اس ٹیمپے میں اسے گیس میں چڑھا دیا آپ دیکھیں اور اس سے ہم اس طرح سے پکائیں گے ابھی ہم اس سے نکالنے والے ہیں گی جب ہماری یہ جو ملائی ہے نا ہلکی ہلکی سی فرائی ہوتی جائے گی سکتی جائے گی نا اور یہ جو ملائی ہے وہ ہلکی سی براؤن کلرکی ہو جائے گی تب تک ہم اسے اس طرح سے چلاتے جانا ہے اور گیس کا جو فلیم ہے نا اسے ہم میڈیوم لو میں رکھیں گے بہلکل بھی ہائی میں مت رکھیں گے آپ کی میڈیوم لو میں رکھتے ہوئے پروشن سم کریں گے ہلکی سی grew GR 밖에 ببلز سے چھاتے ہوں گے گھی ا SUSP یہ جو یلو رو چلر�를 ہو گیا ہے یہ گھی ہے گھی نکالنے کا بائم چلاتے ہو گیا ہے یہ ہلکی سی بے زیماقی سم کریں گی اس طرح سے چھلاتے ہو جائے اور یہ کافی سارا گھی نکل چکے اسے لوگ س پر مک forces لائی ہوتی ہے نا یا کافی اس کا کلرز کا چینج ہو چکا ہے جیسا براون کلر آ چکا ہے جیسا نہیں ہمیں اسے کرنا ہے کیونکہ تھوڑے بارد اور بھی جیسا کلرز کا ڈاگ ہو جائے گا تو بہت اچھی سے ہم نے دیکھی گھی کو نکال کے ریڈ کر لیا یہ دیکھیں اب ویڈیو میں آپ بنے لگے گا کیونکہ میں آپ کو دکھانے والی ہوں کس طرح سے ہم پانی سے بھی گھی نکالیں گے تو میں آپ کو بس اب تھوڑی دیر میں دکھانے والی ہوں تو پہلی یہ آپ دیکھ لیجئے کی کس طرح سے ہمیں چھان کے اچھی سے گھی کو نکال لوں میں تھوڑا سا بھی اس چنلی میں میں گھی کو رہنے نہیں دوں گی اب بہت اچھی سے اچھی دیکھیں گا اسی سے میں ابھی پانی سے آپ کو گھی نکال کر دکھانے والی اس لیے یہ ویڈیو آپ جرور دیکھیں گا ابھی اچھی سے اس طرح سے چمچ کو پریش کرتے ہیں ہم گھی کو نکال دیں گے تو دیکھیں فرنسز میں بلکل بھی گھی نہیں ہے میں نے اچھی سے اسے دبا دبا کے نکال لیا گی اور کافی قوانٹیٹی میں گھی نکال دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو جلیو میں لائی نا اسے واپس سے میں نے کڑائی میں ڈال دی ہے اور اس کڑائی میں آپ میں کیا کروں نہ پانی ڈال لوں گی اور اسی سے میں آپ کو گھی نکال کر دکھانے والی ہوتی ہے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی کلاس سے پانی ڈال دیا ہے لگوک ایک کپ پانی ہے اب ہم پانی کو کیا کریں گے نا گیس کو پر رکھ دیں گے اس کڑائی کو اور ہم پانی کو اُبال لیں گے پانی میں اُبال آنے دیں گے لگوک 2-3 منٹی یہ زیادہ نہیں کرنا صرف 2-3 منٹی میں کافی اچھی سے اُبال آ جائے گا اس طرح سے ہم پکار لیں گے ہلکا سا یہ دیکھیں میں نے گیس کے فلم کو بند کر دینا ہے یہ کافی اچھی سے اُبال چکا ہے یہ دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں اس میں یلو کلر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے تو میں نے اب گیس کے فلم کو بند کر دیا ہے اور اس طرح سے اوپر میں ہلکل کا جو گھی دیکھ رہا ہے یہ گھی ہے جو یلو کلر کا آپ کو دیکھ رہا ہے کافی اچھی سے گھی نکل چکا ہے اسے آپ دیکھیں جو جلیو ملائی ہوتی ہے اکثر لوگ فیک دیتے ہیں اسے تو میں نے اسے فیکا نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں نے اسے کٹوری بھی نکال لیا ہے پورا kaپورا جلیو ملائی کے ساتھ میں نے اسے نکال لیا ہے اب آپ آپ کیوں سے کیا کریں گے اب اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریز میں چھوڑ دیں گے چار سے پانچ گھنٹہ جہاں ہے آپ ایک دو گھنٹے بھی یہ سیٹh ہو جاتے ہیں اگر فریز آپ کی اچھی سے تھنڈی ہے تو کافی اچھی سے سیٹھ ہو جاتی یا دیکھیں اسے بہت اچھی سے ہمیں تھنڈا کر لینا ہے جب یہ بہت اچھی سے تھنڈی ہو جاتی ہے نا تو اس طرح سے دیکھیں سیٹ ہو جاتی ہے اور یہ جب میں نے نکالانی ہے گھی ہے جی ہاں فرنس اس جلیبی ملائی سے بھی ہم نے سپ پانی ڈال کے اسے اُبالا اور میں نے اسے نکال کے کٹوری میں رکھ لیا ہے تو کافی قوانٹیٹی میں ہمیں گھی اور بھی مل چکا یہ میں نے پانی سے نکالا ہے امید ہے آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی پانی سے گھی نکالنے والی اسے بلکل بھی کچھ بھی ویشٹ نہیں ہوتا بہت ہی کونٹیٹیو گھی نکالتا ہے تھنکس پور باشک مائی ویڈیو چینل کو سسکرائب کر لیجئے